اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل فوٹ لور بہش آہستہ آج میں آپ لوگوں کے لئے شملہ مرچ کیمہ کی ریسپی لائی ہوں اور یہ بہت ہی مسئلہ دار بنتا ہے آپ لوگ ایک پر یہ والا کیمہ ضرور قرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شملہ مرچ کیمہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے اور آئل میں اب ہم دو میڈیم سائز پیاز ایٹ کریں گے اب پیاز کو ہم فرائے کریں گے ہلکہ سا گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اور گولڈن براؤن پیاز ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی ادھرک ایٹ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ ہی پیسا ہوا لحسن ایٹ کر دیں گے اب لحسن ایڈرک کو بھی ہلکہ سا ہم بھون لیں گے اور جب لحسن ایڈرک کی بہت مزیدار سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں اب ہم ایٹ کریں گے دو میڈیم سائز ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر کا میں نے چھلکو اتار لیا ہے دو میڈیم سائز میں نے ٹیمارٹر ایٹ کیے ہیں اور ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد بس اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنی ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی نمک ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ مرچوں کی کانٹیٹی کو بھی بڑھا سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ٹیمارٹر سوفٹ ہونے تک اچھے سے پکا لیں گے یا پھر آپ لوگ دس منٹ تک اچھے سے بھونے سالند کو تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس بلکل سوفٹ ہو جائے اور سالند بہت اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں آدھا کیلو یعنی کہ ہاف کیجی کیمہ ایٹ کریں گے اور کیمہ کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً دس سے پندر منٹ تک کیمہ کو ہم نے بھوننا ہے میڈم فلیم پر اور پانی اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ کیمہ اپنا پانی خود چھوڑتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے اسی پانی میں میں نے کیمہ کو دس سے پندرہ منٹ تک بھوننا ہے یہ دیکھیں کیمہ کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں شملا ملچ ایٹ کریں گے ایک پاہ میں نے شملا ملچ ایٹ کی ہے یعنی کہ 250 گرام آپ لوگ چاہیں تو دو کپ شملا ملچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور شملا ملچ کو آپ لوگ اپنی چوائس کا کوڈنگ کٹ سکتے ہیں شملا ملچ ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں پانی منٹ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اپنے ہی پانی میں ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کٹ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی اور کڑھائی کو کور کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے یا پھر اتنا پکانا ہے کہ شملا ملچ بلکل سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں شملا ملچ سوفٹ ہو گئی ہے میں آپ کو ابھی توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں شملا ملچ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں بلکل تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور پانی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں شملا ملچ کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت نزدار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب اس کے ہم سرونگ کریں گے آپ لوگ چاہے تو اوپر سے ہرہ دھنیا سے اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ